ایپیل نیوز کے مادہم سے ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں سپریم کورٹ پہنچے چیف جیسٹس آف انڈیا شرط اربند بوبلے جہاں پر ان کا سواگت کیا جائے دیش کے سہتالی سے فرگان جاندیش کے طور پر انہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے راستیتی بھپن میں شپت گرہن کی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایپیل نیوز کے مادہم سے ایکسکلوزیف تصویریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں چیف جیسٹس آف انڈیا شرط اربند بوبلے سپریم کورٹ پہنچے ہیں جہاں پر آج وہ سپریم کورٹ کے ملکہ کے طور پر اپنی ذمہ داری سمحال رہے ہیں تقریباً سترہ مہینے کا کارکال رہے گا نئے چیف جیسٹس آف انڈیا شرط اربند بوبلے کا یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کافلہ نئے سی جائی کا آپ تصویروں کے مادہم سے دیکھ پا رہے ہیں سترہ مہینے کا کارکال ہوگا چیف جیسٹس آف انڈیا شرط اربند بوبلے کا اس سے پہلے آپ مادہ پردیش کے ہائی کورٹ مادہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کا پت سمحال چکے ہیں سال دوہزار تیرہ میں انہیں بطور جت سپریم کورٹ میں نکتے ملے تھی اور آج دیش کے پردھان نیادیش کے طور پر وہ شپت حاصل کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے نئے مکہ شرط اربند بوبلے جو کہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور یہ تصویریں ہم اپنے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اب تک کا ان کا کارکال بہت شاندہ رہا ہے اب بطور سی جائی ان کی پریقشہ ہونی ہے اس پریقشہ میں وہ چنوٹیوں کو کیسے پار پاتے ہیں اس پر اب سبی کی نگاہیں ہوں گی کیونکہ اپریل دوہتار اکیس تک ان کا تقریباً سترہ مہینوں کا کارکال رہے گا اس درمیان تمام ایسے لمبت ماملے ہیں جن کو لے کر سپریم کورٹ کا اب رکیا کچھ رہتا ہے حالانکہ اس سے پہلے شپت گرہنٹ کرنے سے پہلے جس شرط اربند بوبلے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ لمبت کیسوں کا نپٹارہ ان کی پراتھ مکتہ میں ہوگا موسیقی